السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے فیملی کے ساتھ لائیب کو انجوائی کر رہے ہوں گے میں ولی خان آن لائن استار ڈرکام کی جانب سے آپ کے خیدت میں حاضر ہوں پوٹو شاپ سی اس پائیب کے ٹیٹوریلز کے ساتھ اور دوستو جیسے کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ پوٹو شاپ یہاں پر میرے پاس اوپن ہے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ ایڈجسمنٹس کو اور اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیئرز چینلز اور پاتس کو ٹک ہے کہ یہ کیا چیز ہے فسٹ افال جائے ہیں کہ میں نے شروع سے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ پوٹو شاپ میں کام کرنے کے لیے ہم لیئرز پر کام کرتے ہیں پوٹو شاپ میں یا تو ہم تصویروں کو ایڈٹ کرتے ہیں یا پکچرز کو ایڈٹ کرتے ہیں یا جو کیمرہ سے ہم نے کینچی ہوتی ہے یا ہم نے موائلز وغیرہ سے کینچی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی بروشر بنانے کے لیے یا کوئی پمپلیٹ وغیرہ بنانے کے لیے یا کوئی کارڈ وغیرہ بنانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے ہمیں سارے کام زیادہ تر سٹارٹنگ سے کرنے پڑتے ہیں بلکل بلینک پیج سے تو اس کے لیے ہم لیئرز کا استعمال کرتے ہیں یہ ہم پر آپ کو لیئرز نظر آ رہے ہیں یہ سب سے نیچے اور یہ لیئر کا جو باک سے یہ ہمارے پاس ہمیشہ اکٹے ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہم کاپی سارا کام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک نیو فائل کرنے پڑی گی اس کے بعد لیئرز پر کام کر سکتے ہیں لیئرز جو ہے بیسیکلی کیا چیز ہیں کیا چیز ہو کی اس کے لیے آپ کو ایک چیز اور میں بتاؤں یہ لیئرز کے لیے یہاں پر ایک پورا مینیو ہیں لیئرز کا پروتو شاپ سی ایس پائک کے اندر ہے یہ ہر تمام پورو شارفز کے اندر یہ منیو ہوتا ہے نیو فائل کیلئے میں فائل منیو میں جا کے نیو پر کلک کرتا ہوں یا کنٹرل این بھی استعمال کر سکتے شارٹر کے طور پر تو جیسے میں نے اس پر کلک کیا اس کی سیٹنگ آگئی سیٹنگ میں جو مجھے پسند آتا ہے وہ تو میرے ریکوائرمنٹس کی اوپر ہے کہ میں کیا سیٹنگ کرتا ہوں لیکن اگر آپ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو کہ پرنٹ ہو رہی ہو ٹھیک ہے بڑے بڑے گراپس ڈیزائننگ اور ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آپ چیز ایسی بنا رہے ہو جو کہ کاغذ پر پرنٹ ہوتی ہو مثال کے طور پر کوئی ویزٹنگ کارڈ ہو یا کوئی تصویر ہو رہا ہو میموری کارڈ و اگر ایسا نکالنے کے لئے تو اس کا ریزولوشن آپ دو سو سے لے کے چار سو کے درمیان رکھیں سوری تین سو تین سو اور دو سو کے درمیان رکھیں باقی اگر آپ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جو کہ پرنٹ اس میں پرنٹ نہیں ہونا ہے یعنی کمپیوٹر کے لئے یا انٹرنیٹ کے لئے یا ویب سائٹ کے لئے اس کیلئے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہاں سے آپ ویب سیلک کریں موبائل ڈیوائس ویب سیلک کریں اور اس کا سائز کوئی بھی رکھی کیونکہ پیکسلز میں ہوتا ہے پیکسلز کا پرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے پرنٹ کا تعلق ہوتا ہے انچس سے تو اس میں آپ کوئی ریزولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی چاہیے بہتر ہو یا چاہیے پانچ سو ہو یا آزار ہو کوئی مطبع کی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھیں کہ ریزولیشن اگر پرنٹ کیلئے آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ ریزولیشن رکھیں دو سو سے تین سو کی درمیان اور ایسے عام طور پر کوئی ریزولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی صرف سائز آپ منتخب کریں تو یہ سائز میں نے انتخب کر لیا ویپ کے طور پر ایک ہزار چوبیس بھائے سا سوٹ سٹ اوکے کر لیتا ہوں تو یہ فائل میرے سامنے اوپن ہے اب بیک گراؤنڈ یہاں پر ایک آ چکا ہے لئیر تو کوئی نہیں ہے لیکن بیسیکلی یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بیک گراؤنڈ لئیر کہا جاتا ہے اور یہ لوگ ہوتا ہے اس کے اندر آپ زیادہ لیمیٹڈ کام نہیں کر سکتے اس کے اندر جسٹ آپ لیمیٹڈ کام کر سکتے ہیں ہر چیز کے اندر بھی پلائی نہیں کر سکتے تو فرسٹ اپال اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو جو ہے وہ کرو ایمین تو سائے کہ اگر آپ اس کو لئیر بناو یہ بیک گراؤنڈ کو کیونکہ بہت سارے کام اس میں آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ اس بیک گراؤنڈ پر ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ لئیر میں کنورٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی یہاں پر اس کا لئیر آ گیا زیرو آپ اس کا نام چینج بھی کر سکتے ہیں اور پوٹوشاب میں جب آپ کام کرتے ہو تو مختلف لئیرز کو مختلف نام دیتے ہو جس کام کے لئے وہ لئیر یوز ہو رہا ہے اس کا نام اس کو دیتے ہو اس سے آسانی ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی آپ کو بہت سارے لئیرز پر کام کرنا پڑتے ہیں کبھی کبھی ایسے بھی وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو پانچ سو چار سو تین سو لئیرز تک کی فائل یا پروڈجیکٹ پر کام کرنا پڑتے ہیں تو اوکے کر دوں گا یہ لئیر ہو گیا اب اس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں رو تالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ختم ہو گیا تو بیسکلی یہ بیک گراؤنڈ سے میں اس کو لئیر ون بنائے اگر ہم یہاں پر مزید لئیر جو ہے ویڈ کرنا چاہے تو یہاں سے ہم ایٹ کر سکتے ہیں یہ بٹن آپ کو نظرہ رہا ہوگا کریئٹ نیو لئیر اس پہ یہ آپشن بھی آگے لیکن لئیر کس لئے ہوتا ہے لئیر اس لئے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ کو میں نے الٹر اور ڈیلیٹ سے ایک کلر دے دیتا ہوں یہ کلر آگے ہے اس کے اندر اب لئیر آگے میں ہم لوگ اس لئے بناتے ہیں کہ کوئی چیزیں بنا لیتے ہیں اور اس میں مزید ایڈنگ کرتے ہیں کوئی چیزیں شامل کرتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ میں ایک دائرہ بناؤں ایک دائرہ میں نے یہ بنا لیتے ہیں یہ دائرہ بن گیا اس کی سیلیکشن میں نے لے لی اب اس سیلیکشن کے لئے اگر اس سیلیکشن کے اندر میں کوئی ڈیفرنٹ کلر دے دیتا ہوں یہاں سے کلر پکر پر جا کے یہ میں برین کلر بنی دیا اور الٹر ڈیلیٹ کر دیا تو یہ کلر اس کے اندر آگیا لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ زیرو لیئر ہے ہمارے پاس اور اسی لیئر کے اندر ہمارا ایک کلر چھل آگیا اب یہ دی سیلیکشن کرنے کے لئے یعنی یہ جو سیلیکشن ہے اس کو ختم کرنے کے لئے میں کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کروں گا کی بورٹ ہے اور موو ٹول اٹھا کے یہاں پر اب اگر میں اس دائرہ جو میں نے بنایا ہے مجھے چاہیے یہاں پر یا اوپر یا نیچے کئی پر مجھے لے کر جانا ہوں تو میں جیسے اس پہ کلر کرتا ہوں یہ پورا کا پورا آ رہا ہے جو پورا کے پورا ڈاکومنٹ ہے یعنی کہ یہ سارا اٹھ کے آ رہا ہے یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی لیئر میں دونوں چیزیں بنی ہیں تو آپ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی چیزیں تو گراپک ڈیزائنر کی جو گراپک ڈیزائنر ہوتا ہے اس کی یہ کوالیٹی ہوتی ہے اور اس کو یہ چیزیں سارا یاد رکھیں پڑی تھے کہ ہر کام چاہے چھوٹا سا چھوٹا کام کیوں نہ ہو وہ میں نے الگ الگ لیئر پر کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بیوکوپے سا گراپک ڈیزائنر نہیں ہو سکتا جو کہ ایک ہی اس پہ لیئر پر لگا ہوتا ہوتا ٹھیک ہے اس پہ سارے کام کروں کیونکہ ہر چیز کو وقتاً وقتاً چینج کرنا پڑتا ہے بہت سارے جگہوں پر غلطیاں آتی ہے تو اسی لیئر کو ایڈٹ کرتی اس کو پھر وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فائنل ہونے کے بعد پھر اس کی کوئی پکچر بناتے ہیں ایک لیئر بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی میں واپس جاتا ہوں کنٹرول الٹر زیروں سے اب جب میں یہ دائرہ میں نے بنایا ہوا ہے جس وقت یہ دائرہ آپ بناو تو پھر یہاں سے نیو لیئر آپ کریٹ کریں گے تو یہ نیو لیئر جو آپ نے کریٹ کیا اس کا مطلب ہے یہ دائرہ اب نیو لیئر کے اندر ہے ٹھیک ہے پیچھے چلا گیا اور یہ دائرہ نیو لیئر کے اندر آ گیا ٹھیک ہے اب شروع سے آپ لیئر لے کے اس پر بھی دائرہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے دائرہ بنایا اور لیئر لیئر تو سب سے اوپر لیئر ہے اور یہ دائرہ اب یہ آرزی طور پر سیلیکشن ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جسٹ آرزی تعلق ہے جب تک اس کے اندر کوئی کلر نہیں جائے گا کوئی چیز اس کے اندر نہیں جائے گی تو یہ آرزی طور پر چیز ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے یہاں پر لیئر بنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرزی طور پر جو سیلیکشن ہے یہ اب اس لیئر ون کے اندر ہیں تو اب جو بھی ہم کلر اس کے اندر فیل کریں گے مثال کی طرف پر یہ کلر جو سیلیکٹڈ ہے یہ میں اس میں فیل کر دیتا ہوں اور کنٹرول ڈی کر کے اس کو غائب کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو سیلیکشن ہے اب میں اس کو مو ٹو کی طرف لے کر جانا تو آپ کو نظر آ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ ایدھے ایدھے رمو ہو رہا ہے کیونکہ یہ اب الگ چیز ہے اور یہ الگ ہے یہ الگ لیئر ہے یہ لیئر کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہر لیئر پہ جو ہے آپ الگ الگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ڈی کر کے میں توڑا سا اس کو ٹرانسپارم کر کے ری سائز کر لیا میں نے اب ایک اور آپ کو باہر پٹھاؤں یہاں سے آکی یہ تائرہ اچھا ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ مزید بھی ڈسکس کریں گے اچھا اگر آپ اس کی کوپی لینا چاہتے تو اس کی کوپی بھی لے سکتے آسانی کے ساتھ جسٹ اپنے کی بورڈ سے الٹر کا بٹن پریس کریں الٹر کا جو بٹن ہوتا ہے اے الٹی اور اس کو اٹھا کے یہاں رکھ جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کی کوپی بن جائے گی لیکن اگر آپ کو بالکل اسی اسی کے ساتھ یہ سیدھی چاہیے کوپی تو پھر شپ کا بٹن بھی ساتھ میں پریس رکی تو برکل سیدھی سیدھی کوپی یہ آپ کو بنا کر دے گا اور یہاں پر اٹومیٹکلی لیئر ون کوپی یہ نہیں لکا ہوئے نا کہ ایک لیئر اور بن گیا لیئر ون کی کوپی سے تو اسی طرح جو ہے آپ کی کوپیا بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ الٹر کا بٹن پریس کر کے تو یہ لیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان لیئرز کو ان لیئرز میں سے آپ جو ہے یہ باقی آپشنز ہیں ان لیئر کے اندر یہ چوٹے چوٹے جتنی بھی آپشنز ان سب کو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی چونکہ یہ انٹرڈکشنز ہاتا اس چیز کا کہ یہاں پر یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں نیکس دازم ہم اس کو مزید تفصیل سے پڑھیں گے لیکن ابھی آپ کو چینلز کا بتاؤں یہ چینلز بسیکلی کیا ہوتے ہیں چینلز وہ ہوتے ہیں کہ جو لیئر سیلیکٹ ہوا ہوتے ہیں اس کے اندر جو کلرز ہیں انہی کلرز کو یہ کیا کرتا ہے انہی کلرز کو یہ فالو کرتا ہے اور یہاں پر وہ کلرز آپ کو شوک کرتا ہے مثال کی طور پر کہ اگر آپ صرف کریں گے تو ریڈ میں ایسے ہو جائے گی گرین کریں گے تو گرین میں ایسے ہو جائے گی اور بلو کریں گے تو بلو میں ایسے ہو جائیں گی بسیکلی وہ کلرز سارے استعمال نہیں ہوئے یہاں پر ریڈ گرین بلو استعمال نہیں ہو اسی لئے یہ بلیکن وائر شو کر رہے ہیں اگر آپ کو واپس وہاں پر جائیں گے تو یہ کلرز ہوتی اور پاس کا جیسے کہ پہلی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاس وہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اس ٹول سے جو یہاں پین ٹول ہے ہمارے پاس اس ٹول سے جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہاں پر جمع ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو پاس کہتے ہیں پاس یعنی کہ کچھ خاص جو ہوتے ہیں سٹرکچرز وغیر ہوتے ہیں جب تو اس کو بھی ہمی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم زیادہ تر یوز کریں گے لیئرز کو ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کر لی ہے اب اور بھی وہ ہمیں آ گیا ہے اب یہ جو اس کے اندر جو یہ جو اپشنز چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے اس کو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر یہاں پر کچھ امپورٹنٹ اپشنز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا خاص طور پر یہ محسلیر بھی ہے یہاں پر ان چیزوں سے مطبع کہ ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہم پھر جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر جو مینیو بار ہے اس میں نیوز میں چیزوں کو سیکھنے کو شکر کریں گے اور اس کے بعد فائنلی ہمارا کیا ہوگا کہ ہم پوٹو شاپ کے اندر پریکٹیفلی کچھ تصویری وغیرہ ایڈیٹنگ کریں گے کچھ لوگوز وغیرہ بنائیں گے انشاءاللہ